بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پاکستانی مینگو کے فیسٹیول دو ہزار سترہ پہ کھڑے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے ایک اور کار کردگی پاکستانی پروڈکس کے حوالے سے کرنے کی ایک کابش کی میں یہاں جناب حافظ محمد شبیر صاحب کی کابشوں اور ان کی سوچ اور ان کی ایکزیکیوشن اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی ملک سے محبت ان کی پاکستان سے محبت آپ سب کو یہاں نظر آئی حسب سابق جیسے پہلے ہوتا رہا میں یہاں پہ جناب ہمارے محترم عارف بڑھ صاحب جن کو میں اکثر دست شفقت کہہ کے بلایا کرتا ہوں ان کی کابشوں کو سراہتا ہوں اور ایونٹ کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس بار ایک شکایت کی طور پر جو چیز آئی ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عام ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں یہ قدرتی بات ہے اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہ قدرتی پیداوار ہے ساٹھ فیصد پاکستان میں عام کی پیداوار جو ہے اس بار وہ ضائع ہو گئی تھی اس کی وجہ سے عام کی فراہمی میں کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ضرور نظر آیا لیکن ہم نے پاکستان بزنس اینڈر کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کر کے عام کی فراہمی کو جتنا ہو سکا اس سے زیادہ ممکن بنانے کی کوشش کی اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کو امید یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے ہمارے مزید جو فیسیبلز ہوتے رہیں گے آپ کی شرکت سے ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں میں ایک بار پھر سے اپنی تمام پاکستانی کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پہ آ کے یہ ثابت کیا کہ وہ جو ایک سلوگنم لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستانی ہو تو پاکستانی پروڈکس بھی خریدو آپ سب کا بہت شکریہ اور ایک بار پھر سے میں پاکستانی زنکویت جس طرح سے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ایونٹس کو جو ہے کور کرتے ہیں اور ہمیں آپ سب تک پہنچانے میں بریج کا کام کر رہے ہوتے ہیں جناب آتش صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں پاکستان بزن سینٹر کی پوری ٹیم کی جانب سے اور ایک بار پھر سے میں خراج تحسین پیش کروں گا جس دل جمعی سے جس لگن سے حافظ محمد شبیر صاحب نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اس سے بھی زیادہ بہتر پروجیکٹس دیکھیں گے ان کی پالیسیز ان کے جو عظم ہے پاکستانی پروجیکٹس کے حوالے سے میں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں اللہ صاحب آپ سب کا حامی و ناصر ہو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑ گے رہیے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کوئت کی پوری مارکیٹ میں پاکستانی پروجیکٹس لیٹ ایٹیز کی طرح ایک بار پھر راج کریں گی بہت شکریہ جی اللہ حافظ